یہ تیجاروں کو کاروبار چھوڑنا ہے گھر بار یہ بنگلہ چھوڑنا ہے آل و آیال و رشتدار و قارب کو چھوڑنا ہے یہ عوضہ و منصب بھی چھوڑنا ہے یہ حسن و جمال و کمال کو چھوڑنا ہے سب کو چھوڑ کے جانا ہے اللہ کی پکار جب آئی گی یہ پیغام ہے ہر سال کے آغاز و انتق اختتام میں ہر دن کے آغاز و اختتام میں ہر مہینے کے آغاز و اختتام میں یہ پیغام ہے اللہ کے لئے آجاؤ اللہ کے لئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والارحم ان اللہ كان عليكم رقيبا يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك تعالى في سورة التوبة عضب الله من الشيطان الرجیم اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثنَعَشَرَ شَهْرَا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا أَرْبَاتٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَدْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ برادران اسلام بزرگان ملت پردنشین خواتین ملت خدوائی مسنہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورة التوبة سورة نمبر نو اور آیت نمبر چھتیس تھرٹی سکس پڑھی ہے اللہ تبرک تالہ نے اس آیت میں یہ پیغام دیا کہ مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے پاس بارہ ہیں اور یہ گنتی اللہ تعالیٰ نے روزے اول سے ہی تائی فرما دیا اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں اس کو تحریر کر دیا ان میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں لہٰذا تم ان چار مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم و زیادتی کو روا نہ رکھنا حضرین اسلامی کیلنڈر کے حساب سے ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے اسلامی کیلنڈر ہجری کیلنڈر قماری کیلنڈر لونر کیلنڈر کہ آخری مہینے کے آخری ایام سے ہم گزر رہے ہیں آج پچیس تاریخ ہے گنتی کے پانچ یا چار ایام رہ گئے ہیں عمر عزیز کا ایک سال ختم ہوا چاہتا ہے چودہ سو چوالیس ختم ہوا چاہتا ہے اور چودہ سو پہنٹالیس شروع ہوا چاہتا ہے آئیے اسی حوالے سے ماہ و سال کے آغاز اختتام اور اسلامی اعتبار سے کیا کچھ پیغامات ہیں آپ کے سامنے ارز کروں حاضرین گھنٹوں کے بعد ایام ایام کے بعد مہینہ مہینوں کے بعد سال کے ختم ہونا زندگی کے عمر عزیز کا بیتنا ختم ہونا ان سب چیزوں میں ہمارے اور آپ کے لئے درس و عبرت ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا فرمایا اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَا فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَا يَعْتِلِعُ لِلْأَلْبَابِ یقینا دن کے بعد رات رات کے بعد دن کے آنے جانے میں آسمان اور زمین کی خلقت میں پیدائش میں اقل مندوں کے لئے صاحبِ بصیرت اور بسارت رکھنے والوں کے لئے بے شمار نشانیاں ہیں ان میں ہمیں فکر بھی کرنا ہے ذکر بھی کرنا ہے اہلِ علم کے لئے مومنوں کے لئے یہ پیغام ہے کہ تم ان میں فکر بھی کرو اور فکر کر کے اللہ کا ذکر کرو حضرین اللہ کے ذکر کے تعلق سے ایامِ تشریق کے حوالے سے گدشتہ جمعہ ہم نے معلوم کیے ہیں زندگی کے ایام بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں ختم ہو رہے ہیں ان میں ہمارے لئے درس و عبرت ہیں کیا کچھ درس و عبرت کا سامان ہے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ارز کروں گا آج اور اسلام کیا کہتا ہے کہ ایک سال کے ختم ہونے پر نئے سال کے آغاز میں خوشیہ منانا ہے مبارک بادی دینا ہے دعائیں پڑھنا ہے محفلے مناقض کرنا ہے نہیں اسلام ان چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں کہتا ہے ان سے باتیں اسلام میں نہیں ہے کرنا کیا ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے میں آپ کو تاریخ کی تاریخ بتانا چاہتا ہوں کیلنڈر کی تاریخ بتانا چاہتا ہوں پھر اس کے بعد ہجری کیلنڈر کا آغاز کب ہوا کیسے ہوا اس کی اہمیت کیا ہے پھر اس کے بعد کیسے نئے سال کا آغاز کرنا ہے انشاءاللہ مقتصر وقت میں جائزہ لیں گے حاضرین تاریخ کا آغاز کیلنڈر کا آغاز آدم کی اولاد سے ہوا ہے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا حبوت آدم وہاں سے آدم کی اولاد نے کیلنڈر اور تاریخ کا آغاز کیا کہ ہمارے ماں باپ کو دنیا میں اتارے جانے سے اتنے دن اتنے مہینے اتنے سال ہوئے حبوت آدم سے ایک تاریخ کا آغاز ہوا ایک کیلنڈر کا آغاز ہوا اس سلسلہ چلتا رہا پھر اس کے بعد ایک دوسری تاریخ کا آغاز ہوتا ہے اور وہاں ہیں طوفانِ نو سیلابِ نو نو علیہ السلام کے زمانے میں زبردست طوفان اور سیلاب آیا دنیا اثرین و آباد ہوئی وہاں سے ایک کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے یہ طوفانِ نو سے اتنے سال اتنے مہینے اتنے دن ہوئے پھر اس کے بعد نارِ خلیل ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور وہاں سے ایک تاریخ کا آغاز ہوتا ہے یہ بہت زبردست واقعہ ہیں یہاں سے تاریخ کا سلسلہ چلتا ہے پھر اس کے بعد بنی اسرائیل بنی اسرائیل مصر میں تھے اور مصر میں ظالم بادشاہ فیراؤن نے ظلم اڈھایا ظلم کی انتہا کیا تو اس وقت ان کو وہاں سے نکال دیا گیا بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام ساتھ میں لے کے جو نکلے ہیں وہاں سے ایک تاریخ کا آغاز ہوا ہے اور اس کے بعد یہ تاریخ کا سلسلہ چلتا رہا بنی اسرائیل میں پھر مختلف طرح کیا آغاز ہوتا رہا پھر عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے واقعہ سے ایک اور تاریخ وہاں سے ایک ٹرننگ پائنٹ ہوتا ہے نکتہ الاغاز یا نکتہ تحول کہا جاتا ہے آغاز وہاں سے ایک کیا جاتا ہے اس کے بعد عربوں میں یہ بات آتی ہے کہ عربوں میں تاریخ کا آغاز مختلف واقعات سے کرتے تھے آپ جانتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ السلام کے زمانے میں سیرت کی کتابوں میں یہ لکھا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ السلام پائدہ ہوئے عام الفیل میں عام الفیل میں ہاتھی والا سال میں کیا مطلب ہے ہاتھی والا سال اب رہا بادشاہ کعبے کو ڈھانے کے لئے آیا تھا اور مکہ کے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو لوگ کعبے کی طرف بری نگاہ اٹھانے والے ہیں جو لوگ کعبے کو مسمار کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ ان کا انجام بد کرے گا ابن اطناک انجام سے دو چار کرے گا دنیا والوں کے لئے راتی دنیا کے لئے پیغام اور عبرت کے نشان بنا کر رکھ دے گا یہ واقعہ دیکھا وہاں سے ایک آغاز ہوا تاریخ کا پھر اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال پائدہ ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنتے ہیں نبی بننے کے بعد اب صحابہ اکرام میں کیسے آغاز تاریخ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد صحابہ اکرام مختلف صورتوں کے نزول سے تاریخ گناہ کرتے تھے صورتوں کے نزول صورہ بقرہ نازل ہو کے اتنے دن ہوا صورہ علمران کی نازل ہو کے اتنے دن ہوئے پہلے وحی کے بعد سے اتنے دن ہوئے اس طرح سے تاریخ کا آغاز کیا کرتے تھے اور اس سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ نبی اس دنیا سے اس دار فانی سے کوچ فرما گئے پھر اس کے بعد عبو بکر رضی اللہ تعالی عنو کا زمانہ آیا میں بڑی تیزی کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ اور بہت ساری باتیں عرض کرنی ہے عبو بکر رضی اللہ تعالی عنو کے آڑائی سال گونہ گو مصروفیت میں گزر گئے کیونکہ ایک طرف مرتدین کا فتنہ ہے ایک طرف مختلف طرح کے جو نبوت جھوٹے نبوت کے دعوے کرنے والوں کے جھوٹے نبیوں کا فتنہ تھا ان سارے فتنوں کو ختم کرتے کرتے ان کا زمانہ گزر گیا پھر عمر رضی اللہ تعالی عنو کا دور آتا ہے عمر رضی اللہ تعالی عنو نے بہت زیادہ فتحات کیے یہاں تک کہ معرف لکھتے ہیں حضرت عمر کے پاس اتنی بڑی سلطنت اور حکومت تھی آج بھی کسی سوپر پور کے پاس اتنی بڑی حکومت نہیں ہے سبحان اللہ رضی اللہ عنہ وارضاہم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنو کی حکومت کافی وسی واریز تھی چنانچہ اس وقت کی بات ایک سٹھ ہجری کی بات ہے نبی کا انتقال ہوا دس ہجری میں تو گویا کہ اس کے اکاون سال یعنی ففٹی ون یار بعد کا واقعہ ہے یمن کا گورنر تھے ابو موسیٰ اشعاری رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے حضرت عمر کو یہ پیغام دیا یہ مشورہ دیا کہ دیکھئے آپ کے بہت سارے خطوط ہمارے پاس آتے پیغامات آتے ہیں جب وہ خطوط زیادہ ہو جاتے ہمیں پتا نہیں چلتا کون سے خطوط پہلے کے کون سے بعد کے کیونکہ اس میں کوئی تاریخ نہیں ہوتی ہے صاحب اکرام کسی اور کی تقلید نہیں کرتے تھے کسی اور کی تاریخ نہیں لکھتے تھے چنانچہ ہمیں اپنی تاریخ اور کیلنڈر کا آغاز کرنا چاہیے یہ مشورہ حضرت عمر کو بڑا پسند آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صاحب اکرام کی کمیٹی بٹھائیں مشورہ کیا مختلف لوگوں نے مختلف مشورہ دیا لیکن حضرت عمر کو جو مشورہ پسند آیا اور ان کی بھی یہی رائے تھی کہ ہجرت سے آغاز کیا جائیں کیوں ہجرت سے آغاز کیا جائیں ہجرت سے ہی ہجری کالنڈر رہا ہے ہجرت سے آغاز اس لیے اور حضرت عمر نے سرہ توبہ کس آیت سے استدلال کیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے مدینے سے باہر قبا میں آپ رکھیں اور قبا میں آپ نے ایک مسجد بنائی مسجد قبا جہاں جا کر دو رکعت نماز پڑھنا ایک عمرے کے برابر کا ثواب ہے مسجد قبا کی بنیاد رکھنے کے بعد اللہ نے آیت ناصل فرمائی و مسجد جس کی بنیاد پہلے روز رکھی گئی ہے آپ کو زیادہ حق رکھتا ہے آپ زیادہ حق رکھتے ہیں وہ مسجد زیادہ حق رکھتی ہے کہ آپ اس مسجد میں جائیں وہاں اللہ کے خاطر قیام کریں اللہ کے لئے جس دن پہلی مسجد بنی ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلا دن ہے آپ ہجرت کر کے مدینہ پہنچیں اللہ نے فرمایا کہ اول یوم ہے یہ پہلا دن ہے اسی سے آغاز ہونا چاہیے اسی کو ٹرننگ پائنٹ بنانا چاہیے اسی کو نکتہ یا غلط قرار دینا چاہیے اور اللہ اکبر مسجد کی بنیاد وہاں ایک تاریخ کی بنیاد کے برابر ہیں جس علاقے میں توہید پرستوں کی ایک مسجد آ جائیں وہاں گویاک ایک نئی تاریخ کا آغاز ہو جائیں اللہ نے فرمایا وہ پہلا دن ہوتا ہے تاریخ کا اسی سے حضرت عمر نے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ ہم شروع کریں گے ہجرت سے اور اس لئے بھی ہجرت کسی کی شخصیت پرستی نہیں ہے دیگر کیلنڈر دیکھیں گے کسی کی وفات کسی کی ولادت کسی کی جیت یا کسی کی فتح اور کامرانی کی علامت ہے ایک آدم کی طرف اس کے نسبت ہوتی ہے ہجرت میں نبی نے قربانی دی صحابہ نے قربانی دی صحابیات میں قربانی دی سارے لوگوں کی طرف یہ نسبت ہے اور روئے زمین گواہ ہے ساری انسانی تاریخ گواہ ہے کہ انسانی تاریخ میں آدم سے لے کر ایدم تک اور قیامت کی صبح تک اتنی بڑی قربانی دینے سے قاصر ہے اور قاصر رہے گی انشاءاللہ جتنی بڑی قربانی صحابہ اور صحابیات نے ہجرت کے موقع پر دیئے ہیں تن مندھن وطن ہر چیز کے قربانی دے دی ہر چیز کی بازی لگا دی ان لوگوں نے یہ بہت بڑی قربانی ہے یہ قربانی کے یاد کے طور پر حضرت عمر دی اللہ تعالی انہو نے یہ پیغام دیا کہ دیکھو ہجری کالندر کے آغاز میں ہر سال کے آغاز میں تمہیں یہ پیغام یاد رکھنا چاہئے تمہیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ تمہارے دین کے خاطر تمہیں ستایا جائے گا ایمان کے خاطر تم سے انتقام لیا جائے گا دین و ایمان کے لئے تم سے دیس نکالا جائے گا تم کو تم سے انتقام لیا جائے گا کاروائی کی جائے گی لیکن ہجری سال کے آغاز اتطام میں یاد کرنا اپنے اصلاح کو اپنے صحابہ اکرام کو یاد کرنا ہے دین کے خاطر آزمائش ہو اور دیندار بننا چاہئے ایمان کے خاطر آزمائش ہو اور ایمان دور بننا چاہیے اللہ کے خاطر آزمائش ہو اور اللہ والد بننا چاہیے اللہ بیزار نہیں ہونا دین بیزار نہیں ہونا ایمان سے دوری اختیار نہیں کرنا ہے دین سے بردشتہ نہیں ہونا ہے بلکہ دین اور ایمان کے خاطر آزمائش اس برد کی دلیل ہوں اللہ ہم کو چاہتا ہے اور دشمن ہم سے نفرت کرتا ہے حضرین اگرامی یہ حجر سال کے شروعات میں یہ پیغام اسی لیے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پیغام رکھا ہے اور اسی سے اس کا آغاز فرمایا ہے لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے نام نحاب مسلمان حجر سال کا آغاز کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں محرم آتے ہی اب ماتم منانا ماتم منانا کالے ڈریس پہن کر اچھا کام نہیں کرنا شادی بیعہ نہیں کرنا اچھا کھانا نہیں گوش پکانا نہیں دس دن تک مختلی طرح کے ماتمیں مناتے سوگ کی محفلیں مناقض کرتے ہیں اور کتنے بدات و خرافات شرکیہ کفیہ کام کرتے ہیں یاد رکھو یہ ساری باتیں شرکیہ باتیں ہیں شیطانی عمر ہیں اسلام ان چیزوں پر قدگر لگاتا ہے ان کی پابندے لگاتا ہے ان پر اسلام ان کو فروغ نہیں دیتا بڑھاوہ نہیں دیتا ہے یاد رکھیں اسلامی طریقہ نہیں ہے حضرین یہ ہجری کیلنڈر ہے اسی سے ہجری کیلنڈر ہجرس سے ہجری کیلنڈر کا آغاز ہوا اور اللہ اکبر یہ پیغامیں میرے بھائیو ہجری کیلنڈر کے آغاز میں ہمیں کیا کرنا اختتام میں کیا کرنا ہے ہجری کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے تو آغاز ہوتے ہی معزن اللہ کے لئے آزان دیتا ہے سورج غروب ہوا مغرب کا وقت ہوا اب کہتا کہ دیکھو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے کام چھوڑو تجارت چھوڑو کاروبار چھوڑو سب چھوڑ کے اللہ کے لئے آ جاؤ ہر دن کے آغاز میں اور اختتام میں یہ پیغام ہے ہر مہینے کے آغاز اور اختتام میں یہ پیغام ہے ہر سال کے آغاز اور اختتام میں یہ پیغام ہے ایک دن اللہ کا بلاوہ آئے گا سب کو چھوڑ چھوڑ کے جانا ہے یہ تجارت و کاروبار چھوڑنا ہے گھر بار یہ بنگلہ چھوڑنا ہے آل و آیال و رشتدار و قارب کو چھوڑنا ہے یہ عوضہ و منصب بھی چھوڑنا ہے یہ حسن و جمال و کمال کو چھوڑنا ہے سب کو چھوڑ کے جانا ہے اللہ کی پکار جب آئے گی یہ پیغام ہے ہر سال کے آغاز و اختتام میں ہر دن کے آغاز و اختتام میں ہر مہینے کے آغاز و اختتام میں یہ پیغام ہے اللہ کے لئے آجاؤ اللہ کے لئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر معزن ازان میں چھے بار کہتا شروع میں چار بار اور آخر میں دو بار چھے بار کہتا اللہ بڑا اللہ بڑا اللہ بڑا ہم کہتے ہیں نہیں میرے تجارت بڑی ہے کاروبار بڑا ہے میرے ڈیوٹی بڑی ہے میرا آرام بڑا ہے میری نیند بڑی ہے اور میرے یہ کام بڑا ہے میری میٹنگ بڑی ہے فلاں ہے فلاں ہے یاد رکھو اب تمہیں جائزہ لینا چاہیے یہ ہجری سال کا پیغام ہے اور ہجری سال کا دن کا آغاز ہوتا ہے سارے لوگ جاگتے ہیں مغرب کے وقت میں پتہ چلتا سورج گروہ بھورا ڈھل رہا ہے ایک دن ہماری زندگی بھی ڈھل جائے گی اسی طرح سے ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد یہ آب اتاب سے میں نکلنے والا یہ سورج جو نکلا کمزور تھا وہ سر کے اوپر گیا بڑے تیز ترار تھا برداشت کرنے سے قابل نہیں ہے اس کے بعد دیکھو کیسے مدھم ہو جاتا ہے ہماری زندگی بھی عام بچپنے میں بچے تھے مدھم تھے کمزور تھے سورج کے مانی جوان ہوئے جوانی کے خون ہے آب اتاب میں سب کچھ ہے اس کے بعد یاد رکھو بڑاپا آئے گا بڑاپا لے گھرے گا ایک دن ہم بھی اس بڑاپے میں جائیں گے روزانہ سورج ہمیں یہ پیغام دیتا ہے اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَرِ لَا اِرْتِلِّو لِلْأَلْبَابِ اقل مندوں کی لئے نشانیاں ہیں کیا کہ میں آپ کو بتاؤں بہت سارے درس عبرتیں ہیں اسلامی اسلامی اعتبار سے دن کے آغاز ہو ماہ و سال کے آغاز اختتام پہ یہ پیغام ہے میرے بھائیو اور دیگر لوگوں کا دیکھو راق بارہ بجے شروع ہوتا ہے ختم ہوتا ہے سب لوگ خواب غفلت میں ہیں ایک دن جشن منا کر گناہ کا کام کرتے خوشی منا لیتے ہیں اس کے بعد سال بر بھلا دیئے اسلام کیا کہتا آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں نہ اختتام کیسے کرنا چاہیے حضرین نہ اس موقع پر مبارک بادی ثابت ہیں نہ مختلف طرح کی دعائیں ثابت ہیں ہاں نیا چاند دیکھو چاند دیکھنے کی دعا پڑھو وہ ثابت ہے لیکن نئے سال میں یہ دعا مبارک بادی یہ صحابہ سے ثابت ہے نہیں ہے صلف صالحین کا طریقہ نہیں ہے پھر اسی طرح سے کیا اس دن خوشی منانا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ پہلے سال کے پہلے دن خوشی مناؤ سال پر خوش رہو گے غلط بات ہے غم منانا ہے نہیں یہ بھی بات نہیں ہے کیا کرنا ہے اہد و پائمان کچھ لو کہتے ہیں اہد کر لو نئے سال کے آغاز میں نیا سال آرہا نا اس کے بعد یہ سب کام چھوڑیں گے اس کے بعد یہ اہد و پائمان ہر دن کرنا ہے ہر دن کرنا ہے نماز میں ٹھائر کر ایاکن عبدو ایاکن استعین ہر سال ہر دن ہر وقت کرنا چاہیے اسلام یہ کہتا کہ دیکھو نہ خوشی مناؤ نہ غم مناؤ بلکہ اپنا احتساب کیا کرو خود احتساب ہی کیا کرو ہاں خود احتساب ہی اپنا یعنی سلف اکنٹبلیٹی ہونی چاہیے کہ آپ اپنا احتساب کرو ہم نے ایک سال میں کیا پایا ہے کیا کھویا ہے کیا کیا ہے کتنے نے کیا کتنے گناہ ہم نے کیا ہے عبرت حاصل کرو ایک سال میں کتنے لوگ آباد ہوئی کتنے لوگ برباد ہوئی کتنے حکومتیں بنیں کتنے حکومتیں زوال پہ زیر ہوئیں کتنے پائدہ ہوئیں کتنے وفات پائیں کتنے لوگ مالا مال ہوئیں کتنے لوگ برباد ہوئیں کتنے لوگ کروڑ پتی بنیں کتنے لوگ روڈ پہ آگئیں کتنے لوگوں کی وابائی ہوئیں کتنے لوگ برباد ہوگئیں کیا کیا ہم نے حوادیث دیکھیں کہیں اللہ کی طرف سے مختلف طرح کے حضابات کے شکار کہیں کسرت بارہ کہیں کلت بارہ کہ گرمی کی شدت کہ سردی کی قہر اور اس طرح کے کہیں حکماری کہیں قوت سالی کہیں کچھ کہیں اور مختلف طرح کے حادثات ہم نے دیکھیں ہیں ان سب میں تمہارے لئے عبرت ہے عبرت ہے عبرت کی نگاہ رکھو کیونکہ مولانا بالکلام آزاد کہتے ہیں کہ دیکھو جس قوم کے پاس جس قوم کے پاس اپنی تاریخ اور اپنا کیلنڈر ہے اس کے پاس بنیاد کی ایک ایٹ ہے اور جس کے پاس تاریخ نہیں ہے اس کے پاس بنیاد کی ایک ایٹ نہیں ہے وہ اپنے اصلاف سے کٹا ہوا ہے کٹی ہوئی پتن کے معنی دے وہ ٹام اکٹویا کھائے گا جس قضرت عمر کہا کرتے تھے تاریخ کا ہسٹری کا خاص طور سے اپنے اصلاف اور اپنے دین کی تاریخ جس کو پتا ہے وہ گویا کہ بصیرت والا آنکھ والا علم والا ہے اور جس کو اپنی ہی تاریخ پتا نہیں ہے اپنی ہسٹری پتا نہیں ہے اپنے اصلاف کے کارنما پتا نہیں ہے وہ گویا کہ اپنے بنیاد سے تعلق نہیں رکھتا ہے آج منظم ساجش کے تحت یہ کوشش ہو رہی ہے یہ کوشش ہو رہی ہے کہ اپنے اصلاف کے تاریخ سے ہمیں دور کر دیا جائے تاریخ کو مس کرنے کی ساجشیں حکومتی سطح پر ہو رہی ہے یاد رکھو عربی میں کہا جاتا ہے ات تاریخ صحیفہ کلہ عبرہ تاریخ ساری کی ساری ایک ریجسٹر ہے ایک دفتر ہے اور یہ ساری کی ساری عبرت کا سامان ہے کیا کر کے وہ برباد ہوئے زوال بزر ہوئے ہمیں نہیں کرنا کیا کر کے آگے بڑھے آباد ہوئے ہمیں وہ کرنا ہے تاریخ ایک ریجسٹر ہے عبرت کا سامان ہے تاریخ سے عبرت حاصل کیا کرو حضر نگرامی اسی لئے اسلام پیغام دیتا ہے ہر دن ہر وقت ہر آن تم اپنا جائزہ لیا کرو اپنا جائزہ لیا کرو اور یہ خوشی منانا مبارک بادی دینا یہ کبھی بھی نہیں ہے کیونکہ یاد رکھی مومن ساری زندگی کیا کرتا ہے خوف کی زندگی گزارتا ہے اللہ تبرکتا اللہ نے سورہ المومنون کی آیت نمبر ساٹھ میں فرمایا والذین ای اتونا ما آتا وقلوبہم وجلا انہم الہ ربیہم راجعون وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں بے تہاشا خرچ کرتے ہیں جو کچھ اللہ نے دیا ہے علم دیا علم خرچ کرتے ہیں دولت دیا دولت خرچ کرتے ہیں وقت دیا وقت خرچ کرتے ہیں اللہ نے جو کچھ دیا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور ان کے دل اللہ کے در سے معمور ہے شرسار ہیں کہ اللہ کے پاس لوٹ کے جانا ہے ماہیہ عیش رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا اس آیت میں اللہ تعالی نے گنے گاروں کے چور ڈاکو زناکار شرابی ان لوگوں کے تعلق سے کہا کہ گناہ کرنے کے بعد ڈرتے ہیں کہا کہ نہیں یا ابنہ تصدیق بات ایسی نہیں ہے لا یا ابنہ تصدیق ایسی دک کی بیٹی بات ایسی نہیں ہے یہاں پر ان لوگوں کے تعلق سے کہا گیا جو نماز پڑھتے روزہ رکھتے حج کرتے زکاة کا ادا کرتے ہیں ذکر آسکار کرتے دعا تلاوت کرتے ہیں ایسے لوگوں کے تعلق سے کہا گیا نیکی کرنے کے بعد اللہ سے ڈرتے ہیں جو جتنی زیادہ نیکی کریں گے نیکی کرنے کے بعد نیکی کا غرور نہیں آنا چاہیے نیکی کا نشا نہیں چڑنا چاہیے یاد رکھو یہ سب سے بڑی بربادی ہے نیکی کرنے کے بعد ہمیں اور زیادہ ڈرنے والے بننا چاہیے اسلام یہ کہتا ہے سلام پھیرتے ہی استغفراللہ پڑھو ہاں جائزہ لو کئی نماز میں کیا غلطی ہوئی ہے یہاں تک کہ اس تنجا میں جا رہے ہو وہاں سے آنے کے بعد بھی تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو گفران کا جب غلطی ہوئی ہے حج جیسے عظیم عامال سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا دیکھو جب تم مناسکہ حج کو عدا کرو اللہ کے بارگاہ میں توب استغفار کرو اللہ کے رسول سے کہا گیا جب آپ اپنے مشن کو پورا کر لیا ہو استغفار کرو ہر آن ہر وقت ہر گھڑی مومنانا یہ کردار ہوتا ہے کہ وہ اپنا جائزہ لیتا ہے کہ میں نے یہ جو عبادت کی یہ جو نیکی کی اس میں کیا غلطی کر لی ہے اللہ تو معاف فرما اللہ فکبر اسی لیے یہ مومنانا شان ہے سورہ سجدہ ہر جماع کی فجر میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے مومنوں کی اوصاب بنا بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا ہے تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَدَاجِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفَ وَطَمَعَا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اللہ کی نیکوکار بندے وہ ہیں جو بستروں سے الگ پھلگ ہو کے راتوں میں اٹھ کے عبادت و بندگیہ کیا کرتے ہیں خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ خوف بھی ہے امید بھی ہے عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ خوف کب ہیں اور امید کب ہیں مومن کو ساری زندگی خوف سے زندگی گزارنا چاہیے اور موت کے وقت میں امید ہونی چاہیے اللہ اکبر موت کے وقت میں امید ہونی چاہیے اللہ اکبر یہ ہے حضرت بلال موت کے وقت میں وفات کے وقت میں مسکرا رہے ہیں چہرہ حشاش بششاش ہیں لوگوں نے پوچھا کہ بلال یہ کیا خوشی انبسات اور فرحت کی گھڑی ہے چہرہ اتنے مسکراہت ہیں انبسات ہیں اور خوشی اور فرحت کا مقام ہے کہا کہ اللہ اکبر غدن علقہ حبہ غدن علقہ حبہ اپنے محبوبوں سے ملنے جا رہا ہوں وہ محبوب جن کے لئے سن لاکھ عوديوں میں گھسیٹا گیا ہوں عوديوں میں گھسیٹا گیا ہوں سینے میں پتھر رکھا گیا ہوں تب تیرے تو ملٹار گیا ہوں ان محبوب سے ملنے جا رہا ہوں غدن علقہ حبہ اے دیکھو ان کو نہ خوف نہ غم اہل علم لکھتے ہیں دنیا چھوڑنے کا خوف نہیں ہو دنیا چھوڑنے کا غم نہیں ہوتا ہے آخرت کو فیز کرنے کا ڈر نہیں ہوتا ہے یہ کب یہ کب ہوگا عربی میں کہا جاتا من شب علا شین شاب علیہی ہاں جس نے اپنی جوانی کو جس کی عادی بنایا اُراپے میں بھی اسی طرح سے رہے گا ساری زندگی جوانی تم نے غلط چیزوں میں گزارا ہے بڑا پے میں آکر بہت کم اللہ رحمہ رحمہ رب جس کو اللہ توفیق دے بہت سارے لوگ جوانی میں جو منٹالیٹی رکھتے ہیں جو خسنہ تر خماش رکھتے ہیں وہ بڑا پے میں اسی طرح کی بات رکھتے ہیں یاد رکھو اسری ہمیں چاہیے ہر آن ہر گھڑی ہر وقت ہمیں چاہیے کہ ان باتوں کا خیال رکھے مد نظر رکھا کرے حضرین اگرامی نئے سال کے آغاز میں یہ پیغام ہے ہر وقت ہر آن ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نے ایک سال میں کیا کیا ہے ایک سال میں کیا کھویا ہے ہم نے کیا پایا کیا گوایا ہے مومن کو چاہیے کہ اپنا جائزہ لیں اسلامی کیلنڈر کا آغاز اور اختتام ہوتا ہے حرمت والے مہینے سے حرمت والے مہینہ پہلا مہینہ محرم یہ بھی حرمت والا مہینہ اور ان مہینوں کے بابت اللہ نے فرمایا فلا تظلمو فیہن نا انفسکم ان مہینوں میں تم اپنے آپ پر ظلم و زیادتی کو روامت رکھو اپنے آپ پر ظلم نہ کرو سب سے بڑا ظلم ہے شرک بیدات و خرافات یاد رکھو ان مہینوں میں ظلم و زیادتی نہ کرنا لیکن یہ مسلمان نامن حد مسلمان محرم کا آغاز ہوتے یہ ظلم کا آغاز شروع کر دیتے ہیں شرک بیدات خرافات اور نوحہ ماتم کیا کیا کرنا شروع کرتے ہیں اور سمجھتے کہ اس مہینے میں نوحہ ماتم کرنا چاہیے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل السیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم سب سے افضل روزہ رمضان کے بعد وہ روزہ ہیں جو محرم میں رکھا جاتا ہے اور محرم کی نزبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے شہر اللہ ہر چیز اللہ کی ہے لیکن خصوصی نسبت اس بات کا تقاضی ہے اس بات کا اشارہ اور غماز ہے کہ محرم کی اہمیت بہت زیادہ ہے اللہ کے پاس لیکن محرم میں ہی آغاز میں ہی ہم لوگ ظلم و زیادتی کیا کرتے ہیں محرم میں ہمیں چاہیے کہ آپ ہمیں سب روزہ رکھیں پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے مدینہ آنے کے بعد دیکھے کہ یہودی لوگ دس محرم کو روزہ رکھتے ہیں کہا کہ کہے روزہ رکھتے ہو کہا کہ اے عظیم دن ہے ہادہ یوم عظیم بد عظیم دن ہے یہ اس دن میں اللہ تعالیٰ نے انجا اللہ موسیٰ و قومہ موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات دیا و غرق فرعون و قومہ فرعون اور اس کی قوم کہ اللہ تعالیٰ نے غرقاب کیا انجام تک پہنچایا ہے اسی لیے فسو امہ موسیٰ شکرا موسیٰ علیہ السلام نے شکر کے طور پر روزہ رکھا نبی نے فرمایا ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ موسیٰ کی پیروی کریں آپ نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ تم بھی دس محرم کا روزہ رکھا کرو آخری سال نبی نے فرمایا یہود کی مخالفت کرتے ہوئی اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو نو کا روزہ رکھوں گا اب نو اور دس دونوں روزہ رکھنا چاہیے یہ زیادہ افضل ہیں تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائیں حضرین یہ ایک روزہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے عرفہ کے ایک روزہ دو سال کے گناہوں کا کفارہ ہے محرم کا ایک روزہ دو ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے یہ محرم کی حقیقت ہے لیکن لوگوں نے دس محرم کو ماتم نوحہ بنا لیا شہادت حسین کے ساتھ جوڑا ہے آئی یہ تھوڑی دیر میں میں اس کو بھی بتا دیتا ہوں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ موضوع کبر ہو جائیں حضرین اگرامی دس محرم اس کی تاریخ جڑتی ہے موسیٰ علیہ السلام سے شہادت حسین سے نہیں موسیٰ علیہ السلام سے یہ سلسلہ چلتا ہے یہ سلسلہ جڑتا ہے حضرین لیکن لوگوں نے شہادت حسین کے ساتھ اس کو بنا دیا ہے یہ غلط بات ہے یہ غلط بات ہے دس محرم کا پیغام ہے دنیا کی ظالموں عبرت حاصل کرو چاہے تمہارے پاس اقتدار ہو اختیار ہو حکومت ہو افراد ہو اور اسباب ہو طولت ہو سب کچھ ہو لیکن اللہ کے پاس دیر ہے اندھیر نہیں ہے دنیا کی ظالموں اور ظالم حکمرانوں کو چاہیے کہ فراؤن سے عبرت حاصل کرو اور فراؤن کی لاش کو دے کر جا کر عبرت حاصل کرو اللہ نے اس لاش کو نشان عبرت بنا کر رکھ دیا ہے اس سے تم عبرت حاصل کیا کرو حضر نگرامی یہ جو دن ہے یہ جو مہینہ ہے محرم یہ ظالموں کے خاتمے کا دن ہے مظلومے کی دادرسائی کی دن ہے اللہ مظلوموں کی مدد کرے گا ظالموں کو ختم کرے گا لہٰذا مظلوموں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے روزہ رکھ کر دعا کریں آپ شکر منایا کریں کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو انجام تک پہنچائے گا دنیا کے ایک ظالم کو دکھا دیجئے اللہ نے اس کو دنیا میں انجام تک نہیں پہنچایا اور ظلم انسان کے جسم و جان پر بھی ہوتا ہے مال پر بھی ہوتا ہے عزت و عبرو پر بھی ہوتا ہے جسم و جان پر ظلم کرنے والے انسان کے مال پر ظلم کرنے والے عزت و عبرو پر ظلم کرنے والے تینوں طرح کے ظالم کو اللہ کا وعدہ ہے کہ میں مظلوم کی مدد کروں گا لیکن تم نے نوہمہ تم بنا دیئے تو خوشی کا مقام ہے اللہ نے ظالم کو ختم کیا ہے اور اس کے بعد آئیے شہادتِ حسین حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے ایک سٹھ ہجری میں میں نے شاید اس سے پہلے کیلنڈر کے آغاز میں کہا کہ ایک سٹھ ہجری نہیں سولہ ہجری میں جو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیلنڈر کا آغاز کیا سولہ میں سولہ میں آغاز کیا ہے نبی کی وفات کے چھ سال بعد کا واقعہ تھا کیلنڈر کا آغاز ہوا اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ایک سٹھ میں ایک سٹھ ہجری میں نبی کی وفات کے اکاون سال بعد کا واقعہ ہے ہاں لیکن اتفاق کی بات ہے کہ یہ بھی دس محرم کو ہی ہوا ہے جو ہوا غلط ہوا ہم بھی اس کو مانتے کہ نبی حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جن لوگوں نے ظلم کیا ظالم ہے غلط کیا ہے لیکن یاد رکھو معتم منانا نوحہ کرنا یہ اسلام میں نہیں ہے نبی نے نہیں کیا شہادت حسین کی اطلاع نبی کو دی گئی تھی چنانچہ صحیح روایت ہیں ایک مرتبہ حسین چھوٹے بچے تھے نبی کے پاس تھے بہت رو رہے تھے کسی سے چپ نہیں ہو رہے تھے اتنی میں جبرائیل امین بھی آئے ہیں اور آنے کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول آپ اپنی اس بیٹے کو نوازے کو بہت چاہتے ہیں کہا کہ ہاں چاہتا ہوں کہا کہ جو ان کو چاہیں اللہ ان سے بھی محبت کریں یاد رکھو تمہاری اس بیٹے کو تمہاری اس اولاد کو تمہاری قوم شہید کر دے گی کہا کہ اچھا کہا کہ میں تمہیں وہ جگہ بھی بتا دوں جہاں پر شہید کر دے گی کیا نبی کو پہلے ہی سے بتا دیا گیا جو لوگ کہتے ہیں نبی سے مانگنا ہے مانگ لیں گے نبی بہت چاہتے تھے کیا شہادت حسین کو ٹال پائیں اور نبی نے کہا ہر سال ماتم منایا نہیں یاد رکھو نبی کو تو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا ان کے بعد ان کے اعلی اولادیں بھی ماتم نہیں منایا اگر ماتم منا نہ ہوتا سید الشہدہ کون ہے حضرت حمز رضی اللہ تعالیٰ انہو جن کو نبی نے کہا کہ قیامت کے صبح تک جتنے لوگ اسلام کے لئے شہید ہوں گے سب کے سردار ہیں بے دردار طریقے سے شہید کیا گیا ہے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ انہ کو یاد کرو اسلام کی پہلی شہیدہ ہے حضرت عثمان کو پانی بند کر کے کھانا بند کر کے روزے کی آلت میں تلاوت کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا حضرت علی کو بھی جو حضرت حسین کے والد محترم ہے ان کو بھی شہید کر دیا گیا ایسے کتنے شہدہ ہیں بتاؤ سب کو تم نے چھوڑ دیا اور صرف ایک کو لے لیا ہے کیوں بات کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ کیوں اس لیے کہ اس کو بولتے چور کی بمڑی جن لوگوں نے شہید کیا حسین کو وہی لوگ ماتم منانا ہائی حلہ شروع کر دیا ہے یاد رکھو میرے بھائیو یہ غلط بات ہے غلط بات ہے شہادت حسین یہ بات بات کا واقعہ ہے اور یہ سلسلہ جڑتا دس محرم کا بات پہلے سے موسیٰ کے زمانے سے علم اقبال نے کیا خوب کہا ہے شہر سے میں ختم کرتا ہوں کہہ دو غم حسین منانے والوں سے کہہ دو غم حسین منانے والوں سے کہ مومن شہادہ کا ماتم نہیں کرتے مومن شہادہ کے ماتم نہیں کرتے ہائی اپنی جان سے زیادہ محبت آلِ بیت سے ہائی اپنی جان سے زیادہ محبت آلِ بیت سے یوں سرِ عام ان کا تماشا نہیں کرتے یوں سرِ عام ان کا تماشا نہیں کرتے ہائے روئے وہ روئے وہ جو منکر شہادت حسین ہو شہادت کی موت تو فخر کی بات ہے فخر کی بات ہے یہ غم کی بات نہیں ہے روئے وہ جو منکر شہادت حسین ہو ہم زندہ جاویدہ کا ماتم نے کہ ہم زندہ جاویدہ کی ماتم نہیں کرتے ہیں جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے وہ تو اللہ کے پاس زندہ ہے اللہ کے پاس ہے ولیکن لا تشعرون لیکن تم محسوس نہیں کر سکتے ہو وہ علیک زندگی اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے وہ جنت پر رہتے ہیں یہ فخر کی بات ہے ماتم کی بات نہیں ہے روئے وہ جو منکر شہادتِ حسین ہو ہم زندہ جاویدہ کے ماتم نہیں کرتے ہیں دعا کی جرب العالمین سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اسلامی کیلنڈر کی اہمیت اس کی خصوصیت اور امتیازات کو سمجھنے اور اپنی زندگی میں ان درس عبرت کو نافذ کرنے اور عبرت حاصل کرنے اور اپنا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائیں مختلی طرح کے بیدات و خرافات سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھیں اللہ سارے مسلمانوں کی جان مال عزت عبر الدین و ایمان اہل و ایال کی حفاظت فرمانا اللہ بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمانا جو بے روزگار ہیں ان کو روزگاری رصیب فرما دینا برسر روزگار لوگوں کی روزگاری میں برکت عطا فرما دینا بے اولاد کو اولاد کا سہلہ دے دینا صاحب اولاد کے اولاد کو نیک اور صالح بنا دینا ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دینا نیک اور صالح بنانا دنیا اور آخرت کا توشہ بنانا جو لوگ مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے لیے راستہ نکال دینا اللہ تعالیٰ جو لوگ بے گھر ہیں ان کو گھر واپس فرما دینا اللہ تعالیٰ جو پریشان ہے ہر طرح کی پریشانی اس ان کو نچات دینا اللہ جو مظلوم ہے ان کی مظلومیت کو دور فرمانا اللہ تو ظالموں سے کافی ہو جانا یہ مہینہ اور یہ پیغام ہے کہ ظالموں سے اللہ تعالیٰ نمڑتا ہے اللہ تو اس سے تیرے پاس ہم ظالموں کی شکاہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم مظلوم ہے تو ہماری مدد فرمانا اللہ تو ہمارے ملک میں وطن میں اور ہماری ہر جگہ میں اپنے محلے میں علاقے میں عبادت گاہوں میں امن و سکون بیدا فرما دینا ہر طرح کے فتنے فسادات سے اللہ تعالیٰ تو ہمیں محفوظ رکھنا شیطان کے حدکنڈے بننے سے اللہ تعالیٰ تو ہمیں محفوظ رکھنا اللہ تعالیٰ تو ہمیں محفوظ رکھنا اللہ تو ہمیں سنت رسول کے شہدائی بنا دے توہید کے متوالے بنا دے دنیا میں جب تک رکھنا ایمان و امان کے ساتھ رکھنا خاتم عبیل خیر فرمانا اللہ تعالیٰ قبر کے سوالات میں ثابت قدمی عطا فرما کے کل حوز مقوسر سے نبی کے ہاتھ سے پینا نصیب فرمانا نبی کی شفاعت و رفاقت نصیب فرمانا جنت و فرداؤس کے اللہ اللہ گین میں جگہ انعیت فرمانا جو کچھ مانگ سے رہ گیا یہاں موجود ساروں کی دلوں کے جائز مرادوں کو تمناوکا اللہ تعالیٰ تو اپنی شان سے نواز دینا آمین و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمين